یہ بات تو نائنٹی سکیو ہے کہ میں ہم آج آج ہیں آپ سے کچھ ماہ پہلے ایک انکم ٹیکس والا صاحب شاید مجھ سے ناراض ہو گئے کیونکہ میرا تعلق سوففر انڈسٹری سے بھی ہے تو انہیں یہ سوال کیا کہ جب آپ سوففر ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا بل او لیڈنگ لائی اور میں نے کافی سرور پیٹا کے سالی بل او لیڈب میں تو جاتی نہیں ہے میں کہاں سے لاؤں تو آج کے زمانے ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنیز لائک میکرسوفت اڈو بی یہ بڑا ہیوی ہینڈلی آکے اپنی سوففر کو پوٹیک کرنے کوشش کر رہے ہیں ایز ای لوئر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری پارٹیز یوزر لاؤ میکر لاؤ انفورسر لائر کیا ہم ابھی صحیح سے سمجھ بھی پائے ہیں کہ یہ انٹلیکچول پروپرٹی بلا ہے کیا فیصل بات یہ ہے کہ ہم سمجھ سمجھتے سب کچھ کچھ چیزیں ہم سمجھنا نہیں چاہتے مفاد نہیں ہے سمجھ مفاد کچھ چیزیں ہمارے آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے جوانے مطلب کی نہیں ہوتی ہے بات یہ ہے دیکھیں انٹلیکچول آپ کسی کو بھی اگر اگر تنگ ایمیجن کریئٹ والا ہے آپ کسی کو کسی کا حق نہیں دیں گے تو ہم یہی روبوٹس کی طرح زندگی گزاریں گے ہمارے پاس برین ٹرین ہو چکا ہے ہماری کوری جنیٹک پرابلم میرے خواہد سے ہم لوگوں میں ایسی ہو چکی ہے جس میں ہم کبھی بھی اس طریقے سے رائز نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم کسی دوسرے کو وہ حق جو اس کا حق ہے جو کہ گفٹیڈ کولیٹی ہے کوئی پویٹ ہے شاہر ہے کوئی سائنٹسٹ ہے جس نے ایک چیز انونٹ کی ہے اپنے زندگی بھر کیلئے ہم اس کا رائٹ بھی نہیں دے اور ہم پھر آج یہ کہہ کے کہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہو گیا اور ہم یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم تھرڈ ورڈ ہیں جیسے آپ کے بھرکل تھرڈ ورڈ ہم زندگی پہ کب تک رہیں گے ساٹھ سال ہو گئے نہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جانا چاہیے اور آج سو تھرڈ ورڈ ہم دیویلپنگ کنٹری ہیں دیویلپنگ کنٹری ہونا is not an excuse for being a criminal ٹھو ٹھو آپ کی پریکٹیکل مشاہدے میں یہ رہا کہ انتلیکشنل پرپرٹی کے لئے لڑنے گئے ہو کچھ ہو تو بے وکفانہ قسم کی باتیں یہ تو ہوتا ہی نہیں ہوا ہے ڈبا ہے سوفرہ تو سی ڈی ہوتی ہے سی ڈی میں نے خریدی تھی پندرہ روپے کی اب مجھ سے کیا شکایت کر رہا ہے دیکھیں بات اصل میں ہوئی ہے کہ جیسے تاریخ صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے جو مجھے ابھی تک یاد ہے انہوں نے جو awareness pulse global نے اس زمانے میں بڑا بہت محنت کی بہت محنت کی اور بہت time لگا ہے ان کو give up کرنے کے لئے مگر still جو awareness یہ create کر گئے ہیں اور جو چیز یہ copyright میں amendment کر گئے ان کی بڑی contribution ہے copyright کے سلسلے میں ان کو پتا ہے کہ جب یہ rates کرنے جاتے تھے تو کیا problem ہوتی تھی پولیس تو اس کو جنم سمجھتے ہی نہیں ہے سی ڈی خرید کیلائے ساں پیسی کی خریدی ہے وہ تو کہنا ہے کہ مجھ کو copyright نہیں پتا ہم نے ایک law amendment کروایا تھا ہم نے کہا جی copyrightوں کے پولیس نے چھاپا مارا پولیس کمپیوٹر لے کے بھاگ رہی ہے ان کو پتا ہی نہیں کہ کمپیوٹر کھول کے چیک کرنا ہے کہ اس میں کون سی ونڈوز چل رہی ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ awareness کا دیکھیں نا جہاں تک microsoft کا مثال لے business software alliance ہمارے بعد business software alliance آئی تھی اچھا اس وقت تک awareness create ہو گئی تھی بی ایسے جو تھی وہ آئی آج microsoft وہ ہمارے coalition میں آئے ہم نے عربیہ میں جہاں main head offices تھی سب کی ہم نے پاکستان is responsible کہ arabian anti-piracy alliance بنی جو آج واحد middle east کی enforcement alliance ہے بی ایسے کے علاوہ اس میں پاکستان کا contribution تھا ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ سو فیصد piracy ختم نہیں ہو سکتی ہے تو وہ تو امریکہ میں آجتا ہے امریکہ میں بھی ہے جرمنی میں نہیں ہو تو ہم کہاں سے آگئے ہیں ہم نے آپ دیکھیں microsoft جب ہمارے ساتھ تھا شروع میں اب تو خیر خود بالکل اپنے آپ کھڑا ہو گیا ہے اس کی دو سے چار ملین ڈالر کی رویلٹیز جاتی تھی intellectual property rights last جب میں نے کوئی پانچ سال چار سال پہلے پوچھا تھا تو یہ already پیتاریس ملین ڈالر cross کر گئی تھی صرف پاکستان سے جہاں تک میرا علم ہے جواز صاحب آپ کو بہتر بتائیں گے جو پہلے ہوتے تھے یہاں تو کوئی اور آئے ہوئے میرا یہ کہنا ہے کہ جو criminality اور enforcement کا issue تھا وہ ایک revolving door والی بات تھی تو اس کے لئے ہم ایک law firm کے پاس گئے تھے رزوی ایسا ان کمپنی مجھے ابھی بھی یاد ہے انہوں نے رزوی صاحب نے ایک stand alone law create کیا تھا اور پھر ہم نے ان کو ایک plan دیا تھا پاکستان intellectual property rights commission جو گورنمنٹ نے بنا کے اس کو پپرو بنایا یاد ہے نا پپرو آیا اور پپرو کے بعد بات جا کے رک گئی ہے تھوڑی اس وقت ابھی bilateral negotiations کا pressure آ گیا ہے دوبارہ یہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں free trade agreements اور حالانکہ ان کے پر IPR کی priority نہیں تھی arbitration کی تھی جب arbitration کا آپ نے حل کر دیا تو انہوں نے IPR کا priority لائے حالانکہ اندوستان میں کوئی violation کم نہیں ہے چائنا میں violation کم نہیں ہے yet ہمارے مصنوعات پہ ڈیوٹیاں بڑھائی دی گئی ہمیں three oh one watch list پہ لائے گیا میں سمجھتا ہوں کہ ہاں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ہندوستان کی film industries کا biggest tax shelter ہے آپ مانیں گے یہ بات وں نے حقاشرم ڈیوٹا ڈیوٹی